پاکستان ورسز نیوزیلینڈ پانچویں ٹی ٹوئنٹی مقابلہ اور کیا ہی بدرہ لیا ہے شاندار طریقے سے یہاں پر پاکستان کی ٹیم نے فخر زمان نے یہاں پر ایک کمال کی باری کھیلی ہے تو آپ کو مگمل ڈیٹیلز اس میچ کی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیلئے یہاں دوستو پاکستان ورسز نیوزیلینڈ پانچویں ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جہاں پر پہلے ہی پاکستان ٹیم گما چکی تھی اپنے پہلے دو مقابلے دو ایک سے یہاں پر بڑتری حاصل تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو لیکن یہاں پر پانچویں ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایک بار پھر سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دھاوا بول دیا پاکستان ٹیم شروع سے ہی اٹیکنگ کرکٹ کھیلی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اور دو سو سینتیس رنز کا یہاں پر پاکستان ٹیم کو ٹارگٹ دیا مار چیپمن نے کمال کی باری کھیلی اور سینچری بنانے میں کامیاب رہے پاکستان کے سبی بولرز کو مار پڑی محمد آمیر اور یہاں پر زمان خان نے آخر کے اور کے اندر کافی اچھی بولنگ کی ورنہ نیوزیلینڈ کا سکورٹ دائیس سو سے پار گیا رہا اور ڈائی میچ میں پاکستان ٹیم کو دو سو سینتیس رنز جہاں پر چیز کرنا تھے تو یہاں پر اوپننگ کرنے کے لئے ایک بار پھر سے پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کی طرح سائم ایوب اور بابر آزم کریز پر آئے انہوں نے کیا ہی زبردست ایک آغاز فرام کیا اسی رنز پاکستان کے چھے اوورز میں ہو گئے تھے سائم ایوب صرف انہوں نے بارہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چالیس رنز بنایا لیکن اس کے بعد فخر زمان کا یہاں پر قرآن دیکھنے کو ملا فخر زمان نے کیا ہی زبردست بلے بازی کی جس طرح سے وہ نیوزیلنڈ کے اگینس ہمیشہ سے ہی کرتے ہیں دوستو فخر زمان کے اگر آپ بھی فین ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے فخر زمان کی پھر سے کمال کی بلے بازی یہاں پر نیوزیلنڈ کے اگینس دیکھنے کو ملی ہے اس پانچ میں ٹی ٹونٹی مقابلے میں جب پاکستان کی ٹیم بارہ رنز پروور کیوپرٹ رنز چیز کر رہی تھی تو یہاں پر فخر زمان نے ایک سو بارہ رنز بنایا ہے اس میں فخر زمان نے آٹھ لمبے چھکے لگائے جبکہ ان کیننگ کے اندر نو چوکے بھی شامل ہیں فخر زمان کا ساتھ دیا یہاں پر بابر آزم نے بابر آزم بھی پیچھے نہیں رہے ان پر کافی تنقید ہو رہی تھی پچھلے میچوں میں ان کے رنز نہیں آئے تھے ساٹھ رنز بابر آزم نے پینتیس گیندوں پر بھی بنایا اور سائم بیوب نے ایک اچھی باری شروع میں کھیلی اور سائم بیوب بھی کسی سے پیچھے نہ شروعات کے اور میں کافی اچھی بیٹنگ یہاں پر سائم بیوب نے اس بیٹنگ وکٹ پر کی لیکن مین انہیں اچھی فخر زمان کی آخری اور کے اندر یہاں پر پاکستان ٹیم کو سولہ رنز چاہیے تھے اور پاکستان کی چھے وکٹس باقی تھی تو یہاں پر عماد وسیم بیٹنگ کرنے کے لیے پہلی دو بولز پر عماد وسیم نے دو چوکے لگایا اس کے بعد ایک سنگل لیا جس کے بعد فخر زمان نے چھکا لگا کر یہ میچ پاکستان ٹیم کے نام کیا اور یوں پاکستان ٹیم اس میچ میں شکست سے بچ گئی اور سریز بھی ہارنے سے پاکستان ٹیم ایک ایف ٹیم سے ایک ڈی ٹیم سے سریز ہارنے میں بھی کامیاب نہیں رہی دو دو سے یہ سریز پاکستان ٹیم نے برابر کی لیکن دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک یہ میچ ہوا ہی نہیں لیکن آپ کو اس طرح کی کہانیاں ضرور سوشل میڈیا پر مل جائیں گے جس طرح کی ویڈیوز کے اندر لوگ پہلے ہی سمبریز بتا رہے ہوتے ہیں میچز کی تو دوستو اس پر اپنا کمیٹ ضرور دیلی